نمازکا لندن سے میں ہوں شیف کامد امریکہ میں کوویڈ نائنٹین مہاماری سے مرنے والے جتنے لوگ جانکاری میں ہیں ان کی سنخیہ ایک لاکھ پار کر گئی ہے اور ریکارڈ کے امسار جن لوگوں کو کورونا وائرس لگ چکا ہے ان کی سنخیہ سترہ لاکھ پار کرنے والی ہے امریکہ کے اتحاس میں یدھ مہاماری اور آپداؤں سے ہونے والی یہ چوتھی سب سے بڑی جنہانی ہے کیول امریکی گرہیدھ سپینی فلو اور دوسرے وشویدھ میں اس سے زیادہ امریکی مارے گئے تھے پر آکڑے لوگوں کی ویتھا کو بیان نہیں کر سکتے ہر انسان کی موت اس کے پریوار اور پرچیتوں کے لیے ایک بڑا حادثہ ہوتی ہے اس کی گمبھیرتہ کو کسی اور بھیاوہ آکڑے کی سنبھاونہ کو کھڑا کر کے یا پھر اس کے لیے کسی دوسرے سنستان یا دیش کو گریہ کر کم نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایسا کرنے سے دوسری ایسی کئی سمسچائیں کھڑی ہو سکتی ہیں جن کے سامنے ایک لاکھ لوگوں کی موت بھی معمولی لگنے لگے پچھلے ہفتے کی گھٹناوں پر نظر ڈالیں تو دنیا میں کچھ کچھ ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے امریکہ کی ٹرمپ سرکارٹ نے ایسی ہوا باندھنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کہ جیسے کوویڈ نائنٹین کے وائرس کو چین نے اپنی کسی پریوکشالہ میں ایک ہتھیار کی طرح تیار کر کے دنیا پر چھوڑ دیا ہو امریکی راج مزوری نے چین پر ہرجانہ دینے کا دعویٰ کیا ہے اور راشپتی ٹرمپ کھلے منچوں سے یہ مانگ کرنے لگے ہیں کہ چین کو اس مہاماری کے لیے ہرجانہ بھرنا چاہیے کوویڈ نائنٹین مہاماری کے پھیلنے کی تٹست جانچ کرانے کی مانگ پر چین کے ویرود اور گول بندی کے پریاسوں کے باوجود وشو سواست سنگٹھن کے تتواہ دھان میں جانچ بیٹھا دی گئی ہے پھر بھی ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر وشو سواست سنگٹھن نے ایک مہینے کے بھیتر اپنی کام کی شیلی نہیں بدلی اور کام میں پار درشتہ لانے کے لیے اچت بدلاو نہیں کیے تو وہ امریکہ سے ملنے والے اندان کو ستھائی روپ سے بند کر دیں گے اور سنگٹھن کی صدستہ چھوڑنے پر بھی پیچار کریں گے پچھلے سپتہ ہی ٹرمپ نے 33 دیشوں کے بیچ چلی آ رہی کھلے آسمان کی سندھی سے بھی ہاتھ کھیچنے کا اعلان کیا یہ سندھی صدست دیشوں کو ایک دوسرے کے علاقے پر توہی اڑان بھرنے کے ادھکار دیتی ہے تاکہ سینہ کی حلچل پر نظر رکھی جا سکے اور کوئی ایک دوسرے پر اچانک حملہ نہ کر سکے اس سندھی کا لاب اٹھا کر امریکہ کے پشچمی گٹمندن کے دیش روس کی سینہ گتویدیوں پر نظر رکھ کر شیطی ادھکے دوران وشوی ادھکے خطرے کو ٹالنے میں سفل رہے ہیں لیکن ٹرمپ سرکار کا کہنا ہے کہ روس اب اس سندھی کا پالن نہیں کر رہا اس لیے اس میں بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پر لگتا یہ ہے کہ چین کے خلاف ایک اور مورچہ کھولنے کا پریاس ہے چین کو یہ سندھیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اپنی سینہ گتویدیوں پر دوسرے دیشوں کو نظر نہیں رکھنے دے گا تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہاں اچانک بار کر سکے اس سے پہلے ٹرمپ سرکار ایران کے ساتھ ہوئے پرمانو سمجھوتے اور مدھیم دوری کے پرمانو اصطروں کی سندھی سے ہاتھ کھین چکی ہے سامرک پرمانو اصطروں کا پریسیمن کرنے والے نیو سٹارٹ سندھی سے بھی امریکہ کے ہاتھ کھیچ لینے کی آشنکائیں کی جانے لگی ہیں چین اور روس کو پتا ہے کہ سارا تماشا نومبر کے چناؤں کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کو کابو میں رکھنے میں بری طرح ناکام ہو جانے کے بعد ٹرمپ سرکار کو چناوی پرہاروں کے لیے ایک نئے دشمن کی راشتواند کے نام پر لوگوں کا خون اوبالنے اور ووٹ بٹھوڑنے کے لیے یدھ کے خطرے کا دھول پیٹنے کی ضرورت ہے پچھلے چناؤں میں میکسکو کو نشانہ بنا کر اس کی سیما پر دیوار کھڑی کرنے اور دیوار کی ایک ایک پائی میکسکو سے وصول کرنے کے نام پر ووٹ پٹھوڑے گئے تھے اب یہ دیگر بات ہے کہ نہ دیوار ہی بنی ہے اور نہ میکسکو نے ایک پھوٹی کوڑی دی ہے پر کاٹ کی ہانڈی ایک بار تو چڑھی گئی اس بار نشانے پر چین ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین نے برباد کر دیا ہے ضرورت پڑی تو روس اور ایران کو بھی لپیٹا جا سکتا ہے پر چین اور اس کے آپ نویشک ارادوں والے راشتپتی شی جن پنگ بھی کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہیں چین سرکار کے مقپتر گلوبل ٹائمز کے سمپادک نے ٹرمپ پر چھٹکی لیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ چین کو بنبات کوسنے کی بجائے ٹرمپ سرکار کو اپنا دھیان کوویڈ نائنٹین سے لڑنے میں لگانا چاہیے یعنی چین میں اس طرح ایک لاکھ لوگ مر گئے ہوتے تو غصے میں لوگ وائٹ ہاؤس کو آگ لگا دیتے ہیں لیکن گلوبل ٹائمز کے سمپادک ٹویٹ کرتے وقت شاید ہونگ کونگ کو بھول گئے تھے غصے سے بھرے چین کے لوگ چین کے وائٹ ہاؤس جونگ نان ہائی تک تو شاید کبھی نہ پہنچ پائیں لیکن ہونگ کونگ سرکار کے بہن تک تو پہنچ ہی سکتے ہیں شی جن پنگ کی چینی سرکارت نے کوویڈ نائنٹین کی مہاماری سے اُبرتے دنیا کو مہاماری سے جوجنے میں اُلجھا دیکھ کر ہونگ کونگ پر شکنجا کسنا شروع کر دیا تھا اپریل سے ہی ہونگ کونگ میں ویروت پدرشن کرانے والے سکریتہ وادیوں کی دھر پکڑ اور چین کی کڑی بیان بازی چل رہی تھی پچھلے سب تاہا چینی کمیونسٹ پارٹی کی سنسد نے چین کے سرکشہ قانون کو ہونگ کونگ میں بھی لاغو کر دینے کا پرستہ اپارت کیا جس کے لاغو ہو جانے پر دھرنے پردرشن کرنے والوں کو الگاوادی اور شڑی انترکاری بتا کر ہونگ کونگ کے بھیتر ہی بند کیا جا سکے گا ابھی وقت کی ستنتتہ اور ویروت کو ویدیشی اور باہری ہستکشے بتا کر اس پر پابندیاں لگائی جا سکیں گے خبر سنتے ہی ویروت پردرشن کاری سڑکوں پر اتارا ہے ویروتیوں اور پردرشن کاریوں کی بات سننے کی بجائے پرشاسن نے انہیں تتر بطر کرنے کے لیے آنسو گیس کا پریوک کیا پشمی میڈیا اور سرکاروں نے چین کی اس چیشٹہ کی کلی آلوچنا کی اور اسے ہونگ کونگ کے لیے چین دورہ دیئے گئے ایک دیش دو ویوستہ کا اور ہونگ کونگ کی سوائتتہ کا حنان بتایا ٹرمپ سرکار نے دھمکی دی کہ یدی چینی سرکار نے سرکشہ کانون کو ہونگ کونگ پر لگانے کی کوشش کی تو چین کو امریکی پرچبندوں کا سامنا بھی کرنا پل سکتا ہے ہونگ کونگ میں پچھلے سال ہوئے اگر پردرشنوں کی جڑوں کو اخال پھینکنے کے ساتھ ساتھ ہونگ کونگ پر شکنجہ کسنے کا ایک اور کارن بھی ہو سکتا ہے چین تائیوان کو اپنا ناراض ہو کر الگ ہوا پرانت مانتا ہے اور ہر اس دیش اور سنستہ سے ناراضگی جہر کرتا ہے جو تائیوان کے ساتھ ایک سوتنتر راشت کی حیثیت سے پیش آئے چین کی آپتیوں کی وجہ سے ابھی تک تائیوان کو سنیوکتر راشت کی پوری صدستہ حاصل نہیں ہے لیکن امریکہ وشویہ پار سنگٹھن اور وشو سواست سنگٹھن جیسے سنیوکتر راشت کے منچوں پر تائیوان کے بھاگ لینے کا سمرتن کرتا ہے تائیوان ان سنگٹھنوں کی بیٹھکوں میں ایک پرکشک کی حیثیت سے حصہ لیتا ہے لیکن پچھلے سپتہ ہوئی وشو سواست سنگٹھن کی وارشک بیٹھک میں چین کے کہنے پر تائیوان کو نہیں بلائی گیا تھا اسی بیٹھک میں کوویڈ نائنٹین کی تٹست جانچ کرانے کا پرستاو رکھا جانا تھا امریکہ وشو سواست سنگٹھن سے ناراضگی جتانے کے لیے اس بیٹھک میں نہیں گیا لیکن امریکی ودیش منتری مائک پومپیو نے تائیوان کو نہ بلانے کی بات پر وشو سواست سنگٹھن اور چین دونوں کی قلی نندہ کی اس کے بعد پومپیو نے تائیوانی راشپتی ڈاکٹر سائی انگ وین کے بھاری بھومت سے دوبارہ چنے جانے پر انہیں بدھائی بھیج دی جس کی چین نے کڑے شبدوں میں نندہ کی اور کہا کہ امریکہ ایک خطرناک پرمپرہ بنا رہا ہے ہنکون کے لیے پارت کیا گیا پرستاو امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر پٹری پر لانے کے لیے کھیلی جا رہی چین کی ایک چال بھی ہو سکتا ہے تائیوانی راشپتی کے دوبارہ چناؤ پر بھیجی گئی بدھائیوں کو لے کر چین امریکہ سے ہی ناراض نہیں بلکہ بھارت سے بھی ناراض ہوا ہے جبکہ بھارت سے کیول ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی کے دو سانسدوں نے راشپتی ڈاکٹر تسائی این وین کے شبد گرہن سماروح میں ویڈیو کے ذریعے بھاگ لیا تھا امریکہ کی طرف سے تو ویدیش منتری مائک پومپیو ویڈیو کے ذریعے شامل تھے لیکن تب بھی چینی دوتاواز کے ایک دوتھ نے چینی کمیونسٹ پارٹی کی ناراضگی کا سندیش پہنچایا جس میں سانسدوں کو صلاح دی گئی کہ ایسے کاموں سے بچے ہیں جن سے تائیوانی الگاواتی گتویدیوں کو سمرتن ملتا ہو اس سے بھی گمبھیر بات یہ ہے کہ بھارت میں پچھلے قریب بیس دنوں سے سیما کے لداخ اور سکم سیکٹروں میں تین ٹھکانوں پر چین اور بھارت کے سینکوں کے بیچ جھڑپے ہوئی ہیں جن میں سے کئی سینکوں کو چوٹے بھی آئی ہیں ان ٹھکانوں پر سیما ریکھا کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ پرانے بدبھید ہیں چین نے یہاں پہلے سے ہی اپنے رکھشا ٹھکانے بنا رکھے ہیں اب بھارت بھی یاتا یاد سمپرک بہتر ہونے کے بعد اپنے ٹھکانے بنانے لگا ہے جسے چین ایک آکرام گدویدی مانتا ہے سمبھت چین کووڈ نائنٹین کی جانج کے پرستاؤ پر بھارت کے سمرتن سے بھی ناراض ہوا ہے ادھر دکشن پرشان ساغر میں ملیشیا اور ویتنام کے ساتھ چینی نوسینک گشتوں کے ساتھ ٹکرام کی گھٹنائے بھی ہوئی ہیں جن میں امریکہ کو بیچ پچاؤ کے لیے آنا پڑا ہے چین پر اس بات کے عروب بھی لگ رہے ہیں کہ اس نے کووڈ نائنٹین کے سنکٹ سے لاب کمانے کی کوششیں کی ہیں مہماری کے آرمبک دنوں میں اس نے دنیا بھر سے پی پی ای یعنی سواست کرمیوں کے بچاؤ کا سامان بھاری ماترہ میں خرید کر جمع کر لیا تھا جس سے دنیا میں اس سامان کی تنگی ہو گئی تھی خود مہماری سے ابر جانے کے بعد چین نے اسی پی پی ای کے بھنڈار کو منافع یا راجنیتک لاب کمانے کی نظر سے سنکٹ میں فسے دیشوں کو بیچا اور دان کیا کن ملا کر کووڈ نائنٹین مہماری سے جوجتی دنیا کے اس ماحول میں چین کے برتے آکرامک تیور اور مہماری کے آرمبک چرنوں میں اس کی گمبیرتہ کو چھپانے کے پریاسوں نے چین کا اصلی چہرہ بے نکاب کیا ہے اور چین کی چھوئی ایک کھل نائک جیسی بنتی جا رہی ہے لیکن دوہرے چین روس اور انتراشتری سنستاؤں اور سندھیوں پر ٹرمپ سرکار کے بلتے حملے اس کے بھی غیر ذمہ دارانہ اور اوچھے بیوہار کو اجاگر کر رہے ہیں کارل بلٹ، ریچرڈ ہاس، فرید زکاریہ، سٹیون روخ اور نوریل روبینی جیسے ادھکتر راجنیک اور آرثک پریشلیشن کرتاؤں کا ماننا ہے کہ گہراتے ویشوک سنگٹوں کی اس گھڑی میں دنیا کی دو دھوریاں امریکہ اور چین سمادھان کی ایک ساجی رن نیتی بنا کر چلنے کی بجائے شیتیود جیسے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں اس کے پرنام پوری دنیا کے لیے اور ارثویوستاؤں کے لیے گھاتک ہو سکتے ہیں بات ویشوی کرن کی ہو یا سودیشی کرن کی بات دونوں کی نہیں ہے دنیا سنچار اور یاتیات کی ایسی ڈور میں بند کر ایک ہو چکی ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں پیدا ہوئے سنگٹ کی لہر پوری دنیا کو ہلا سکتی ہے سودیشی کرن کی کوئی دیوار آپ کو دنیا کے ایک سوطر میں گنت جانے کے اس پرہاو سے نہیں بچا سکتی اس لئے سمسچہ چاہے جلوائیو پریورتن کی ہو مہاماریوں کی ہو آرثک سنگٹ کی ہو یا سائبر سرکشہ کی آتنکواد کی ہو یا شر نارتیوں کی ان سب کے سمادھان کے لیے ایسی شکتشالی انتراشتری سنستاؤں کی ضرورت ہے جو سب دیشوں کا سہیوگ لے کر ایک ستھانی سمادھان تیار کر سکے ہو اس کا اُلٹ رہا ہے جو انتراشتری سنستاؤں پہلے سے موجود تھیں انہی کو تاتکالک سوارتوں کی بلی چڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کوئی میرا دیش مہان اور میرا دیش پہلے کی رٹ لگا رہا ہے تو کوئی لوکل اور سودیشی کی تانچ چھیڑ رہا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا کا جس طرح کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اس میں ایک ایسی ویوستہ کی سخت ضرورت ہے جس کے سہارے دنیا کے کسی کونے سے پیدا ہوئی نئی بیماری کی سوچنا تتکال دنیا کے ششتم وائرس وششگیوں تک پہنچ سکے جو اس کی جانچ پرہ کر دنیا کو اچھت نردیش دے سکے لیکن نتاؤں اور لوگوں کو بھی ان کی بات کو سننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا ہوگا بات بات پر چندہ بند کر دینے اور اس کی دھمکیاں دینے سے ایسی سنستائیں کھڑی نہیں ہو سکتی جو ہمیں مہاماریوں سے بچا سکیں رہی ارت ویوستہ اور روزگار کی بات تو پونجی کے تو بے روک ٹوک ہر جگہ اور ہر دیش میں جانے کی چھوٹ ہے اور رہی ہے لیکن مزدور کے کہیں جانے کی چھوٹ نہیں ہے اس لیے یدی آپ کو واجب دام پر اچھا مال چاہیے تو پونجی کو وہاں جانا ہوتا ہے جہاں مزدور سستہ ہے یوگ ہے اور صلب ہے اسی لیے امریکی اور یورپ کی کمپنیاں مال بنانے چین گئیں تھی بھارت بھی اگر شرم صدہار کر سکے اور لال پیتا چھوٹا کر لے تو وہاں بھی جا سکتی ہیں امریکہ اور یورپ کو یدی کمپنیاں واپس اپنے ہاں بلانی ہیں تو یا تو لوگوں کو کم پیسے پر کام کرنا ہوگا یا پھر کئی گناہ دام پر مال خریدنا ہوگا اس میں نعرے بازی سے کچھ نہیں ہونے والا نعرے بازی سے الٹا یہ ہوگا کہ کوویڈ نائنٹین کی مار اور کرزے کے بوجھ سے دبی کمپنیاں اور سرکاریں ہاتھ کھڑے کرنے لگیں گے لوگوں کو روزگار نہیں ملیں گے تو مال کہاں سے خریدیں گے مال نہیں بکے گا تو کمپنیاں بنائیں گی کس کے لیے اور کمپنیاں نہیں بنائیں گی تو یا تو ہائپر انفلیشن پیدا ہو جائے گی یا پھر اس سے بھی خطرناک ڈفلیشن جس میں لوگ کمپنیاں اور سرکاریں نیتا لوگ ویاپار اور بڑھانے کی بات کریں ویاپار اڑچنے اور دیواریں گرانے سے بڑھے گا انہیں بنانے سے نہیں سودیشی اور پردیشی کی بات چھوڑ کر واجب دام اور بڑھیا کوالیٹی کی باتیں کریں یادی آپ نربھرتا کرنی ہے تو اوڑ جم کی جا سکتی ہے جیسے امریکہ نے کیا ہے امریکہ آج تیل نریہ تک بن گیا ہے بھارت اتنا تیل نہیں نکال سکتا تو ساری بنجر زمین پر سار اور پونچکیاں تو لگا ہی سکتا ہے فارم بنا کر اکشے ارجہ بنا سکتا ہے اس سے پردوشن بھی گھٹے گا اور آیات کا بل بھی کم ہوگا کچھ کریں تو موین شاداب کا شیر ہے تم ابھی آسما کو تکتے ہو شہر میں سب نے عید بھی کر لی آپ سبی کو عید مبارک نمسکار گھٹے 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 ج